موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے اور بہت ہوش ہوں گے اور ایک دوسرے میں ہوشیاں بانت رہے ہوں گے جی تو میری پیاری سی ویورز سردیاں آ گئی ہیں اور پراتھے کھانے کا موسم بھی آ گیا ہے آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی مولی کا پراتھا بہت ہی کرسپی بہت ہی لزیز اور بہت ہی شاندار طریقے سے ویڈیو کو وہ اور سے اینڈ تک میرے ساتھ دیکھئے گا سب سے پہلے ہم مولیوں کو دھو کر اس طرح سے ان کا چلکہ اتار لیں گے اب باریاتی ہے اس کو گریٹ کرنے کی جب آپ اس طرح اس کا لیتے ہیں نا قدقش مارکٹ سے تو اس کے ڈیفرنٹ سٹائلز ہوتے ہیں آپ چاہو تو اس کو موٹی طرح سے بھی گریٹ کر سکتے اور چاہو تو بھاریک گریٹ کر سکتے میں بھاریک کر رہی ہوں جی تو آپ دیکھو کہ یہ بھاریک والی سائٹ سے کتنا پتلا اس کو گریٹ کر رہا ہے کتنا بھاریک گریٹ کر رہا ہے ہم اسی طرح سے باقی ساری مولیاں بھی گریٹ کر لیں کے اچھا جی ہم نے تمام مولیاں قدقش کر لی ہیں اور مولیوں میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے اللہ تعالی نے اس میں بہت زیادہ پانی کی مقدار رکھی ہے اس طرح سے ہاتھ سے ہم اس کا سارا پانی نے چوڑ لیں گے اچھا پانی سارا میں نے ڈرین کر لیا اور آپ دیکھو کہ اتنی سی مولیوں میں سے اتنا زیادہ پانی نکلیا اور اس میں ابھی پانی ہے جس کو اب ہم ڈرائے کریں گے ڈرائے کرنے کا پروسس یہ ہے کہ میں نے ایک رائی میں ایک چمچ لیا ہے بریگ چاپ ادرک اور اس میں میں شامل کر رہی ہوں بریگ چاپ ایک چھوٹی پیاز ان دونوں کو میں مکس کر لوں گی آپ چاہو تو یہاں پہ گرین انین کا استعمال بھی کر سکتے ہو لیکن میں یہاں پہ سمپل انین یوز کر رہی ہوں اب میں اس میں شامل کروں گی وہ ساری مولیاں جو کہ میں نے سٹین کیا تھا جس کا پانی اب اس کو مزید ہم ہش کر لیں گے مولیاں ڈالنے کے بعد میں اس کو مکس کر لوں گی ادرک اور پیاز کے ساتھ اور ساتھ ہی ہم اس میں تمام مسالے بھی ایڈ کر دیں گے اس میں میں شامل کر رہی ہوں دو چمچ نمک کے ایک چمچ ہلدی کا دو چمچ پسی ہوئی لال مرچ کے میں تھوڑا زیادہ سپائسی کھانا بناتی ہوں اس لئے میں دو چمچ ڈال رہی ہوں ایک چمچ کشمیری لال مرچ کا آدھا چمچ اجوائن اور یہ ہے ایک چمچ زیرہ اور دو چمچ صحابت دھنیا جس کو میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے اب یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ تمام مسائلے اس میں ایکویلی ابزورب ہو جائیں اور مکس ہو جائیں جی تو یہ مکس ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے اور ٹھنڈا ہونے کا ویٹ کریں گے ہمارا مکس ٹھنڈا ہو گیا ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں تین مرچیں ہری مرچیں بھریک بھریک چاپ کر کے اور یہ دھنیا آٹ کر رہی ہوں دھنیا بھی بہت بھریک چاپ کرنا ہے اور ان تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے مکسٹر تو ہمارا ریڈی ہو گئے اب باری آتی ہے پراتھے بنانے کی پراتھے بنانے کے لیے میں نے چھوٹے چھوٹے پیرے کر لیں ہیں اور میں ان کو بلکل تھوڑا تھوڑا سا بیل لوں گی اتنا اتنا اب میں اس میں شامل کروں گی وہ تمام مکسٹر جو کہ ہم نے مولیوں کا بنایا تھا اس طرح سے ایکویلی سپریڈ کرنا ہے آپ نے اور فیلنگ کرتے ہوئے ایک بات کا حاصل رکھی گا کہ نہ تو آپ نے بہت زیادہ فیلنگ کرنی اور نہ ہی بہت کم بہت ہی میڈیم لیول پر رکھے فیلنگ کرنی ہے جی تو آپ نے دیکھا کہ میں نے فیلنگ کرنے کے بعد دوسرا جو پیرا تھا اس کو اس طرح سے رول آور کیا ہے اور اس کی تمام سائیڈز میں بند کر دوں گی تاکہ نہ دو پراتھا پٹے اور نہ ہی مکسٹر باہر آئے پراتھے کو بیلنے کے بعد اس کو پین پر ڈال دی ہے اور جیسے ہی آپ کو خلقہ خلقہ سا یہ پکنا شروع ہو جیسے آپ دیکھ رہو کہ کلر چینج ہو گیا ہے تو اس کو میں لگا رہی ہوں گی دیسی گھی لگانا چاہیں دیسی گھی لگا دیں یا پھر جو آپ کی پسند ہو وہ اچھا گھی لگانے کے بعد اس کو اس طرح سے آپ نے اس کو گول گول گھمانا ہے اور اس کی سائیڈ چینج کر دی رہی ہے دیان رکھئے گا بہت زیادہ ایک سائیڈ پر نہیں رہنے دینا ورنہ پراتھا جل جاتا ہے جی تو یہ دیکھیں گے ماشاءاللہ ہمارا مزددار سا پراتھا بالکل ریڈی ہے بہت ہی مزددار سی ہشبو بھی آ رہی ہے اور کھانے کو بھی بہت دل کر رہا ہے اس کو آپ چٹنی کے ساتھ کھائیں چار کے ساتھ کھائیں دئی کے ساتھ کھائیں جیسے مرضی کھائیں لیکن ضرور کھائیں تو ملتی ہوں آپ سے اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت یاد رکھیے گا مجھے دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ